بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج سنوار پیر کے دن آپ ایک لفظ زیادہ سے زیادہ پڑھئے گا یہ لفظ کتنا خاص ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ روزنہ پڑھا کرتے تھے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جو بندہ اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے میرا اللہ اسے غیب سے رزق دیتا ہے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اسے ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے میرا اللہ اس بندے کی بڑی بڑی مشکلیں پرشانیاں دکھ دور کر دیتا ہے اور اس کو ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے یہ وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترمزی کی روایت میں بتا رہے ہیں یہاں تک علماء اکرام کہتے ہیں اگر کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے کہ کونسا وظیفہ زیادہ پڑھنا چاہیے تو وہ بھی یہی ذکر یہی وظیفہ بتائیں گے کونسا استغفراللہ 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 اس ذکر کو آپ دنیا کے کسی مسئلے کے لئے بھی پڑھ لیں میرا اللہ آپ کے اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کر دے گا بس آپ دل سے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں ایک شخص بتانے لگا میں روزانہ ہزار بار استغفراللہ پڑھتا ہوں میرے اللہ نے میری دنیا کی ساری مشکلیں ختم کر دی ہیں اللہ اکبر تو آپ بھی چاہتے ہیں دنیا کی تمام پرشانیاں ہتم ہو جائیں تو ابھی سے استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیں جب آپ فارغ ہوں زیادہ سے زیادہ استغفراللہ استغفراللہ پڑھیں ہر مشکل پرشانی غم کا یہ بہترین علاج ہے کتنا وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جسے قبر میں رکھا جائے گا اور قبر کہے گی یہ وہ خوش نصیب آ جائے ہے جس نے دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں بار یہ ذکر پڑھا ہے استغفراللہ استغفراللہ سوچیں پھر اس کی قبر کتنی پر نور ہو جائے گی کہ آپ نہیں چاہتے اپنے ساتھ قبر میں لاکھوں بار استغفراللہ کا ذکر لے کر جائیں تو پھر آج سے پکہ ارادہ کریں جب فارغ ہوں گے استغفراللہ زیادہ پڑھیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دے آمین آمین